بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اللہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میں چٹ چٹ آج ہم آپ کو سامنے جو بیسیک آف الجبرا ہے ان کی اندر جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جس کا ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا ان ساری ٹرمز کو باری باری ایکسپلین کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے لیول ون کے جو تین ٹرمز ہم نے دیکھی تھیں ویریبل، کانسٹنٹ اور لیٹرل آج کی ہم اس ویڈیو میں لیول ون کی تینوں ٹرمز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ویریبل کیا ہوتے ہیں اور کانسٹنٹ کیا ہیں اور لیٹرل کیا ہیں اور ان کے دیفنیشن کیا ہیں اور ایکسیمپل کیا ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیگن کو بھی پریس کرتے تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اوکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو What is variable Variable کی اگر ڈیفنیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو variable is a symbol variable is a symbol Usually a letter used to represent uncount quantities Usually a letter of English alphabet used to represent uncount quantities Variable انگلیش کا کوئی بھی alphabet ہوتا ہے جسے ہم اپنے expressions میں استعمال کرتے ہیں اور ان values کے جگہ جن کی value ہمیں پتہ نہیں ہوتی جن کی value unknown ہوتی ہے اور ہم find کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے جگہ جو ہم انگلیش کے alphabet کا symbol استعمال کرتے ہیں انہیں ہم variable کہتے ہیں For example آپ کے سامنے میں اس کی اگر examples کو discuss کروں x square plus y میں نے آپ کے سامنے ایک algebraic expression لکھا ہے اس میں x اور y variables کہلائیں گے x plus 3 is equal to 0 اس equation میں x1 variable ہے اور variable کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ variable کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے variable can take any value جیسے اس equation میں x plus 3 is equal to 0 میں اگر ہم x کی value find کریں تو x کی value یہاں پہ ہوگی x equal to minus 3 اور اگر آپ کے سامنے میں ایک اور equation لکھتوں جیسا کہ x plus 2 is equal to 5 تو یہاں پہ x کی value کیا ہوگی x equal to 5 minus 2 and it is 3 یہاں پہ x کی value 3 ہوگی تو اس چیز سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ variable کی value کچھ بھی ہو سکتی ہے variable can take infinite number of values یہ آزمین نہیں ہے کہ x کی value ایک fix ہی ہو جائے کہ x کی value 3 ہی ہوگی x کی value minus 3 ہی ہوگی x کی value کو ہمارے expression پہ ہمارے question پہ depend کرتی ہے کہ ہم کیا find کر رہے ہیں اور x کی value اس لحاظ سے ہوگی اور یہ جو variable کا word ہے variable کا word ہی بتا رہا ہے variable variable کا بدلہ ہوتا ہے change able جو change ہو سکے جس کی value تبدیل ہوتی رہے اسی کو ہم variable کہتے ہیں okay تو level 1 کی ہم second term کو explain کرتے ہیں کہ constants کیا ہوتے ہیں constants has fixed numerical values constant ایسی quantities ہیں جن کی value fix ہوتی ہے اور change نہیں ہوتی constant has fixed numerical values ہمارے سارے کے سارے جو numbers ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سارے constant کہلاتے ہیں for example 2, 5, minus 1, over 2 یہ سارے کے سارے ہم constant کہلائیں گے ان کی value تبدیل نہیں ہوتی اگر میں expression آپ کے سامنے لکھوں 5 x plus 7 تو اس میں 5 اور 7 جو ہوں گے یہ constants کہلائیں گے ان کی value تبدیل نہیں ہوگی x یہاں پہ variable کہلائے گا اور 5 اور 7 کو ہم constant کہیں گے اسی کے ساتھ اگر ہم level 1 کی term number 3 کو explain کریں literals what are literals literals actually alphabet's ہوتے ہیں used to represent constant or coefficient constant constant اور coefficients کسی algebraic expression میں constant کی جگہ پہ جو ہم انگلیش کے alphabet استعمال کرتے ہیں انہیں ہم literals بہوتے ہیں for example میں آپ کے سامنے ایک expression لکھتا ہوں ax square plus bx plus c is equal to zero اس expression میں x ایک variable ہے اور x سے ساتھ جو number لکھے ہو ہیں a اور اس x کے ساتھ b اور جو without term x ہے a b اور c کو ہم literals بولیں گے اوکے تو اسی کے ساتھ level 1 کی جو تینوں terms ہی ہم نے پڑھ لی ہیں اور اس کو میں explain کر دیا میں نے اچھے طریقے سے ایک تفہہ revise کر لیتے ہیں کہ variables کیا ہوتے ہیں variables actually letters ہیں انگلیش کے alphabets کے لیٹر ہیں جو ہم unknown quantities کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے expression میں جیسا کہ اس first expression میں x square plus y ہے x اور y variables کہلائیں گے ایک equation آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس میں x جو ہے یہ variable کہلائے گا اس equation میں بھی x ایک variable ہے اور variable کی value کوئی بھی ہو سکتی ہے variable can take infinite number of values یہ variables کے بارے میں ہیں اور variable کے name کا meaning کیا تھا variable کے name کا meaning ہے variable جس کی value تبدیل ہو سکے اس کی fixed value نہ ہو اسے ہم variable بولتے ہیں what are the constants constant ایسی numerical values ہوتی ہیں جن کی value fix ہوتی ہے اور تبدیل نہیں ہوتی that cannot change its value for example 2, 5 ہمارے ساری کی ساری counting سارے کے سارے numbers constant ہیں ان کی value fixed ہے 2 کی value 2 ہی ہوگی 5 کی value 5 ہی ہوگی ان کو ہم constants بولتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے expression لکھا ہے 5x plus 7 اس میں 5 اور 7 constants کہلائیں گے اور x ایک variable کہلائے گا اور literals کیا ہوتے ہیں ہماری third term جو ہے literals ایسے alphabet ہوتے ہیں جو ہم constants کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں انہیں ہم literals بولتے ہیں جیسا کہ اس expression میں ہیں تو سارے ہی alphabet a b alphabet ہے b b alphabet ہے x b alphabet c بھی alphabet لیکن x یہاں پہ variable کھلائے گا اور x کے ساتھ جو number آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس کی جگہ پہ ہم نے a b اور c کا استعمال کیا ہے تو یہ a b اور c جو numbers کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو ہم literals کہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی تینوں terms بہت اچھی سے سمجھ آگئی ہوں گی مزید algebra کی basic terms سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں match chit chat اور ہماری آنے والی next videos لازمی دیکھیں کیونکہ حمل جبرا کی basics کو اس کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے تین terms آج ہم نے پڑھ لی ہیں اور مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم باقی terms کو تفصیل سے پڑھنے والے ہیں thank you اللہ حافظ